اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچینل ایسا ہوم کیچن جی ویورز تو آج میں آپ سب کیلئے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیس سی ریسیپی آج ہم بنائیں گے گاجر کا مربع جو کہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے بہت ہی سیمپل سی اور آسان سی ریسیپی ہے تو چلیے پھر ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر کا مربع بنانے کے لئے سب سے پہلے یہ میرے پاس گاجریاں یہ تین کےجی گاجریاں اس کا ہم نے جو اوپر والا پارٹ ہے وہ ریموو کر لینا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ کٹنگ نہیں کرنی بس ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا جو اوپر والا چھلک ہے وہ اتارنا ہے اسی طریقے سے ہم جو ساری گاجریاں وہ چھیل لیں گے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ایسی بھی آپ کو ذرا سے پساند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو گاجریاں وہ میں نے چھیل لی ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کو دھونا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے چھیلنے کے بعد ہم نے ان کو دھو لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو کٹنگ کرنے کے لیے میں اس کو کٹنگ بورڈ کے اوپر آ کر اس کے اندر جو وائٹ والا پارٹ ہے وہ ہم اس کا ریموف کر دیں گے جو موٹی گاجریاں ہم نے ان کا ریموف کرنا ہے پتلی والی کا نہیں اس کا اپسائز اپنی مرضی سے موٹا پتلا کر سکتے ہیں تو ساری گاجریاں جو ہیں وہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم ان کو ڈالیں گے کڑائی کے اندر گاجریاں ہم نے اس کو کٹنگ کرنے سے پہلے دھو لیا تھا گاجریاں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے چینی تقریباً اس کے اندر ہم نے تین پاؤ چینی ایڈ کرنی ہے یہ تین کپ میں نے اس کے اندر چینی کے ایڈ کی ہے چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کرنا تاکہ جو ہماری چینیاں وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے ہم نے اس کے اندر جو پانی ہے وہ بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا تو سبز الائچی تین سے چار میں نے موں کھول کے ڈال دیئے تو دس منٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاپ کے ساتھ جو چینی ہے وہ اچھے سمرائل ٹوری اور گاجروں نے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے ایک دفعہ ہم گاجروں کو چینی کے ساتھ مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹی سپون لیمو کا رس اسے جو ہماری چینی ہے اس کے کرسٹل نہیں بنیں گے اور ہمارا جو مرب ہے وہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ لیمو کی جگہ پر اس کے اندر ٹاٹری بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ایک لیمو کا جو راست ہے وہ ایڈ کیا ہے لیمو سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی مزے کا آتر جو مرب ہے وہ حراب نہیں ہوتا لیمو کا راست ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو ہماری گاجریں ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تقریبا ہم نے ان کو آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ ہماری جو گاجریں ہیں وہ اچھے سے گل جائیں جی تو گاجروں کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجروں میں کتنا زیادہ پانی ہے اور ابھی جو ہماری گاجریں ہیں وہ تھوڑی سی کچھی ہیں آپ نے بیج بیج میں چمچ سلسل سلانا ہے کہ اس سے جو ہماری گاجریں اوپر والی پھیکی ہیں وہ نیچے چلی جائیں گی اس لیے کہ سے ایک دفعہ ہم اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر فوق کی مدد سے ہم نے ہول کرنا ہے اس سے جو ہماری گاجریں اندر تک میٹھی ہو جائیں گی آپ چھوڑی کی مدد سے بھی اس کے اندر تھوڑے تھوڑے کٹ لگا سکتے ہیں میں اس کے اندر کانٹے کی مدد سے لگا رہی ہوں اس طرح سے ساری گاجروں کے اندر جو موٹی والی ہیں تھوڑا سا ہم اس کو کر کے پھر کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے کہ ہماری جو گاجریں ہیں وہ فل گل جائیں دس منٹ کے لئے ہم نے گاجروں کو اور پکایا اور گاجریں ہماری جوہاں وہ اچھے سے گل چکی ہیں اب ہم اس کی جو آنچ ہے وہ تیز کر دیں گے اور اس کا جو شیرہ ہے وہ ہم ڈرائی کر لیں گے مربے کا جو شیرہ ہے وہ ہم نے ایک تار تک پکانا ہے جب اس میں ایک تار بنیں گی تاب ہم نے اس کا جو چولہ ہے بند کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شیرہ ہمارا جوہاں اچھے سے گڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کی تار چیک کریں گے تو تار ہماری جوہاں ابھی نہیں بنی تھوڑا سا ہمارا شیرہ جوہاں پتلہ ہے اس میں پانی ہے جی تو مربے کو پانچ منٹ میں نے اور پکایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مربے میں جو تار ہے وہ بننا سٹارٹ ہو چکی ہے شیرہ جوہاں بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کا جو چولہ ہے وہ بند کر دیں گے جب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے تھنڈا کریں گے تو شیرہ جوہاں ہمارا بلکل پھر پتلہ ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کو بلکل پہلے گاڑا کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مزیدار سا کاجر کا مربہ جو ہے وہ ریڈی ہے اب میں آپ کو باول میں نکال کے دکھاتی ہوں اگر ہم مربے کو شیشے کے برطن میں سیو کریں گے تو اس میں جو ہمارا مربہ ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگا زیادہ دن تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مزیدار سا کاجر کا مربہ ریڈی ہے اس کو بنائیں اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے یہ بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی سی ریسیپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی آپ کو ذرا سی پی پسند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پلیس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے یہ آپ مربہ دیکھ سکتے ہیں یہ اگلے دن کا ہے اس کو میں نے ایک دن کے لئے رکھا تھا فریج میں تو ہمارا دیکھ سکتے ہیں شیرہ کتنا زیادہ پتلا ہو گیا اس لئے آپ نے جو مربہ ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ گاڑا رکھنا ہے پہلے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ